اسلام علیکم آج کی ہم ویڈیو میں بات کریں گے میچول فنڈ کیا ہوتے ہیں اور کیسے آپ کو ان میں انویسٹ پیسے کرنے چاہیے تاکہ آپ لوگ اپنا سرمایہ کو انفلیشن سے بچا سکیں اور ایک معقول منافع بھی کما سکیں تو بسیکلی میچول فنڈ کیا ہوتے ہیں میچول فنڈ ان لوگوں کیلئے بنایا جاتے ہیں جو کہ اپنا ایکٹیو ٹائم انویسمنٹ میں نہیں دے سکتے اس کے لیے ایک انویسمنٹ منیمنٹ کمپنی ہوتی ہے جس میں مختلف لوگ وہ پیسے ڈال دیتے ہیں اور آگے جو پروفیشنل ہوتے ہیں جو کہ ایسٹس کو مختلف سٹاکس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں گولڈ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ڈیفرنٹ چیزوں میں وہ پیسے انویسٹ کر کے ان سے منافع کما کے واپس ان لوگوں کو دیتے ہیں جو کہ ان میں پیسے جنہوں نے انویسمنٹ کی ہوتے ہیں تو میچل فنڈ کی ڈیفینیشن اگر سب سے سمپلیسٹ الفاظ میں دیکھیں تو وہ ہے کہ آپ لوگ ایکٹیو ٹی اگر اپنا انویسمنٹ میں ٹائم نہیں لگانا چاہتے تو آپ ایک کولیکٹیو انویسمنٹ سکیم میں جو ہے پیسے انویسٹ کر دیتے ہیں اور جو ایکسپائٹ ہوتے ہیں اس فیلڈ میں وہ آپ کے پیسے کو منیج کر دیتے ہیں میچل فنڈ میں انویسٹ کرنے کے لیے آپ کو بہت زیادہ سرمائی کے ضرور نہیں ہوتی ایون پاکستان میں اب آپ ایز لو ایز 500 روپیز یعنی پانچ سو روپیہ سے بھی آپ میچل فنڈ میں انویسمنٹ کر سکتے ہیں میزان بینک میں اگر آپ لوگ المیزان جو انویسمنٹ ہے اس میں انویسٹ کرنا داتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو پانچ ہزار سے شروع کرنا پڑتا ہے مختلف فنڈز ہوتے ہیں جس میں کچھ فنڈز ہیں جو ڈائریکٹ ایکوٹیز یعنی سٹاک مارکیٹ وغیرہ میں انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں کچھ کیش فنڈ میں انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں جتنا آپ کو بینک سے انٹرسٹ ملتا ہے اتنا آپ کو اس سے پیسے دی جاتے ہیں پینشن فنڈ ہوتے ہیں اور بھی بہت سے فنڈ ہوتے ہیں اس میں میں آپ کو آگے ساروں کی ڈیٹیلز بتایا کرے گا بس یہ لیے میچل فنڈ میں اگر آپ پیسے انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ پانچ سو سے بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں اس میں اگر میں میچل فنڈز کے آپ کو کچھ فائدی پر بتاؤں تو اس میں پروفیشنل منیجمنٹ ہوتی ہے یعنی آپ کا جو پیسے ہے وہ لوس کرنے کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں ویسے آپ انویسمنٹ اگر کریں تو وہ کافی رسکی ہوتی ہیں لیکن یہ انویسمنٹ کا باقی انویسمنٹ سے کم رسکی ہوتی ہے اور ان دی لانگ ران آپ کو ہمیشہ پروفیٹ مل رہا ہوتا ہے تو اگر آپ لانگ ران لانگ ٹرم کے لیے پیسے انویسٹ کرنے کے میچل فنڈ میں تو بہت زیادہ چانسز ہیں کہ آپ ان سے فائدہ اٹھائیں گے اس کے علاوہ اس میں ڈائیورسیفیکیشن ہوتی ہے آپ کا پیسہ کسی ایک کی جگہ پہ نہیں لگایا جاتا افورڈیبلٹی جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ کے لیے یہ کم سے کم پانچ سو سے بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں بیسے اگر آپ نے انویسٹ کرنا ہے تو آپ کو ریل سٹیٹ وغیرہ لاکھ مور کرونوں کی انویسمنٹ چاہیے ہوتی ہے لیکن اس میں آپ کو کم سے کم پیسے سٹارٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ میچل فنڈ جو ریگولیٹڈ ہوتے ہیں اس میں اس طرح نہیں ہوتا کہ کوئی پانزی سکیم یا کرپٹو کی طرح آپ کے پیسے کہیں چھوڑ جائیں اور کسی کو کچھ پتہ نہ چلے یہ پروپر اس میں گورنمنٹ اس کو ریگولیٹ کرتی ہے اسے سی پی پاکستان میں ریگولیٹ کرتی ہے اور میچل فنڈ میں آپ کو ٹیکس پینیفٹ بھی لیے جاتے ہیں وہ ٹیکس پینیفٹ کیا ہوتے ہیں وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا ابھی آج جو میچل فنڈ کا بیسک انٹروڈکشن میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے آگے کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون کون سے فنڈ میچل فنڈ ایویلیبل ہوتی ہیں اگر آپ کو ویڈیو پسند دیئے تو لائک کیجئے گا آپ ویڈیو کو سبسکرائب کیجئے گا اور آپ اس طرح کے سیریز پر ویڈیو جانا چاہتے ہیں تو اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے گا تھینکیو فور ووچنگ اللہ حافظ